فینس کا چاہتہ کیا بنے گا آئی پیل کا ویجیتہ بڑا سوال نمسکار جمعہ جم کرکٹ کی ٹنرٹن خبروں کے ساتھ میں ہوں راجی مشرا آج آپ کو دکھائیں گے آئی پیل کے تحاس کا پہلا ایکزٹ پول اور اس ایکزٹ پول کو دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ سیزن چودہ کا ویجیتہ کون بن سکتا ہے فینس کی نظر میں وہ ویجیتہ کون ہے کرکٹرز کی نظر میں یہ ویجیتہ کون ہے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ سب کچھ ہوا ہے سولہ آجار سیمپلز کے ذریعے سولہ آجار کرکٹ فینس نے اپنے ووٹ ڈالے ہیں اور ان ووٹز کے دم پر انڈیا نیوز کے پلیٹ فارم پر آج ہم آپ کو بتائیں گے آئی پیل کے پہلے ایکزٹ پول کا وینر کون ہے یعنی کہ پہلی بار آئی پیل کے ہتیاس میں ایکزٹ پول کیا جارہا اس سے پہلے ہم نے ورلڈ کپ پر کئی ایکزٹ پول کی ہیں جس میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس میں کتنا دم ہے اور کون سی ٹیم ویجیتا بن سکتی ہے سب سے زیادہ ووٹ کس ٹیم کو ملے ہیں اور سب سے کم ووٹ کس کے ساتھ گئے ہیں اس پر بھی آگے باتچیت کریں گے کرکٹ ایکسپرٹس کا بھی پینل ہمارے ساتھ ہوگا جو اپنے اپنی ٹیموں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے ان سے ہم باتچیت کا سنسلہ شروع کریں آپ دیکھ سکتے ہیں راچما شرما جی میدان پر ہیں اس کے لئے ریتندر سنگھ سوڈی اور سبا کریم بھی آپ سے کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ جڑیں گے اپنی اپنی ٹیموں کے بارے میں باتچیت کریں گے ان سے ہم باتچیت کا سنسلہ شروع کریں اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس ریپورٹ کو دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ آئی پیل کے فینس جو سولہ آجار فینس کا ہم نے سیمپل اکٹھا کیا ہے اس نے کس ٹیم کو ویجیتہ گھوشت کیا ہے سب سے پہلے وہ دیکھیں اور سمجھئے ہماری اس خاص ریپورٹ میں اپنے کرکٹ ایکسپرٹ کے پاس جائیں اس سے پہلے ایک بار آپ کو پھر بتا دیں کہ ریپورٹ میں اور جس طرح سے سولہ آجار سیمپل جو ہم نے اکٹھے کیے تھے اور جو فینس کی آوازیں آپ نے سنی ان سبھی آوازوں کو اگر آپ ایک ساتھ اکٹھا کر دیں تو آر سی بی کو سب سے زیادہ ووٹس ملیں اور میں چاہوں گا ایک بار پھر گرافکس کے ذریعے آپ کو دکھائیں اور اس کے بعد ہم اپنے کرکٹ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے سولہ آجار فینس کا یہ سروے تھا جہاں پر آر سی بی کو سب سے زیادہ پرسنٹیج اگر ووٹس کی بات کریں چھتیس پرسنٹ ووٹس ملیں دلی کو انتیس اور چننے ہی کو بائیس پرسنٹ اور سب سے کم کلکتہ نائٹ آئیڈس کو تیرہ پرسنٹ ووٹس ملیں ایک بار پھر آپ کو بتا دیں آر سی بی نمبر ایک پر ہے یہاں پر دلی کو نمبر دو پر ووٹس ملیں چننے کو نمبر تین اور کےکی آر کو نمبر چار پر رکھا گیا ہے تو یہ سولہ آجار سیمپلز کا ایک سروے تھا جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اب ہم اپنے کرکٹ ایکسپرٹ کے پاس بھی چلتے ہیں اور ان کی بھی رائے جان لیتے ہیں کہ وہ فینس کے ساتھ جانا پسند کریں گے یا ان کی اپنی الگ رائے ہیں سب تو پہلے ریتندر جرسی رکھنے سے سوچ نہیں بدل جائے گی یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا اور فینس کی سوچ یہی ہے کہ آر سی بی ایک بڑے مارجن سے اس بار فائنل جیتنے جا رہا ہے دیکھئے رجیب ایسا ہوتا ہے جو پریشر ہوتا ہے یہ ٹاپ فور کا کولیفائر کا یہ الگ ہوتا ہے آپ نے بہت کیر مچایا ہوگا لیگ میں بہت اچھی کرکٹ کھیلے ہوں گے لیکن پریشر میچز وہی ٹیم جیتی ہے جس کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے اور یہ ایکسپیرینس ہے ایم ایس تھونی کے ٹیم میں تو میں نے تو یہ سوچ کے رکھا ہے کہ جب تک چنہی قائم ہے اس ٹاپ پول میں جب تک فائنل نہیں جیتی ہے تو میں اپنے کندوں پر دونوں پیلی جرسی رکھوں گا اور پورا سپورٹ کروں گا چنہی کو اس کے دو کارن ہیں ایک تو چنہی بہت اچھی ہے اور راج کمار کی جیو ٹیم ہے ان کی سوچ ضرور بن لے گی جب یہ آئی بیل ختم ہوگی راج کمار جی جو سولہ جائے سیمپل ہم نے اکٹھے کیے ہیں تمام کرکٹ فینس کے اس میں سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں آر سی بی کو یعنی کہ خوش تو بہت ہوں گے آپ حالانکہ سٹرگل تھوڑا کیے لیکن دلی کو جس طرح سے انہوں نے ہرایا آخری گیند میں آپ کو لگ رہا ہے فینس کا ترنت جو کرنٹ فارم ہے اس کی وجہ سے ووٹ زیادہ ملے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کنسسٹنٹ ہے اور فائنل جیتنے کا دم رکھتی ہے آر سی بی بلکل رکھتی ہے راجیب جس طرح کا ٹیم کا کمپوزیشن ہے اگر آپ دیکھیں ان میں پانچ کھلاڑی ایسے ہیں پانچ بلے باز ایسے ہیں جو اپنے دم پہ مات جتا سکتے ہیں بھلے آپ نام لے ویرات کولی کا دیو دت پڑیگل کا میکسویل کا اے بی ڈیویلیس کا اور ساتھ ساتھ گینبازی اتنی اچھی ہو رہے ہیں سیراج اور ہرشل پٹیل اور ساتھ ساتھ یوی چہل تو فائنس بہت انیلائز کر کے ہی اپنا ووٹ ڈالتے ہیں اور انہوں نے دکھایا کہ ان کو کتنی سمجھ ہے کرکٹ کی کتنے وہ نولیج رکھتے ہیں کرکٹ کے بارے میں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آر سی بی کو انہوں نے سب سے زیادہ فیوریٹ آکا ہے اور میرا ماننا ہے میں بہت خوش ہوں کہ رتندر سنگھ سوڑی کبھی آر سی بی کے ساتھ نہیں ہے ابھی ورنہ تو ان کا بھی وہی حال ہوتا جو پنجاب اور ممبئی کا ہوا کیونکہ پہلے وہ دو ٹیموں کو ڈوبو چکے ہیں اب نمبر تیسری ٹیم کا ہے تو میں بہت اس بات سے مجھے فین سے بھی زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ رتندر ان کے ساتھ نہیں ہے بتائیے رتندر یہ تو سیدھا ایک طرح سے کہا جائے آپ کو پنوتی خوشیت کر دیا راجکمہ جی نے دیکھیں میں آپ کو سچ راجکمہ جی کا بتانا چاہتا ہوں کیونکہ فین سپورٹ کر رہے ہیں آر سی بی کو راجکمہ جی کبھی بھی ایسے نہیں ہے کہ فین کے ساتھ جائے گی تو آر سی بھی آر سی بھی آر سی راجکمہ جی کو راجکمہ جی پلیز اب تھوڑا ویٹ کیجئے کس نے کس کو ڈبویا یہ تو سمیہ بتائے گا بٹ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کچھ نہیں ہلکے میں آنگے لیکن فارم کے لی آج سے دیکھیں ریتندر چینے لگاتار تین میچ چکی ہے بھلے ہی پلی بی کے پاس وہ اس لہے ہیں جہاں سے وہ فائنل میچ جی سکتے ہیں اور فینس جو اپنے ووٹ دے رہی ہیں یعنی جو پرسنٹیج ہے 36% ووٹ اگر حاصل کر رہا ہے تو یہ اپنے کھیل کے دم پر حاصل کیا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جا کے بزار سے لیا ہے فینس ووٹ نہیں نہیں بلکل دیکھیں رجی میں آر سی بی کی پوری عزت کرتا ہوں بہت اچھی کرکٹ کھیل لیکن آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ چین پہلے ہی کوالیفائی کر چکا تھا ان پہ زیادہ پریشر نہیں تھا ٹو روندے گا اور چنہی کو بڑے میچ جیتنا آتا ہے آئی پی ایل یہ تمام سال جیتے ہیں تو وہ ایکسپیئنس کارگر رہے گا لیکن سب سب پہلے ان کو دلی کو ہرانا پڑے گا روی وار راچ خمار جی اور دلی ایک ایسی ٹیم ہے جو بہت چلی آپ کو سب کریم کی بھی بائٹ آپ کو سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے جب فینس کیا کو سوچ رہے ہیں ان کی بائٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ نے فینس کو سنا اور فینس کی اگر رائے کو عملی جامعہ پہنا یعنی رائے کو اگر ہم ریزلٹ میں تبدیل کرے سب سے پہلے یہاں پر سب کریم جو ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ دلی یہ ٹورنمنٹ جیس سکتی ہے دلی جو پوائنٹ سیلی میں نمبر ایک پر تھی چننہی کے خلاف کھلیں گے ربیوار کو وہاں پر جیت حاصل کرتے تو سیدھے فائنل لوگوں کا ہم نے سیمپل اکٹھا کیا اور اب ہم یہاں پر راج کماز جی کی ایر ٹیم کی بارے میں بھی آپ کو بتا دیں راج کماز جی نے جو اپنی ٹیم چننی ہے وار سی بی اور فین نے ان کی ٹیم کو نمبر ایک پر رکھا چھتیس پرسنٹ ووٹس ان کو ملے انتیس پرسنٹ ووٹس دلی کو ہیں اور بائیس پرسنٹ ووٹ یہاں پر چننی کو ملے اب رتندر فین کی آواز بھی آپ نے سن لی فین کی رائے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جہاں پر ایک بڑے مارجن کے ساتھ رسی بی کو وینر مان رہے ہیں آپ یہ وینر کیوں مان رہے ہیں یہ فین کی اپنا اپنی ایسا آپ کرکٹ ایکس پر آپ نے چننی کو مان لیا لیکن فائنل جو دو ٹیمیں کھلتی نظر آرہی ہیں وہ رسی بی اور اس کے ساتھ دیلی بہت دم دکھا ہے بہت اچھی کرکٹ کھیلیں اگر میکس ویل ویراد کی بات کریں اس ٹیم میں ایک الگ سا جو دم خم دیکھا ہے جو پچھلے کچھ سال نہیں دکھا ہے وہ دکھا آئے سال اس لیکن میرا پونٹ یہی ہے صرف چنہی کے پاس بہت بڑا بڑے میک جیتنا آتا ہے جب پریشر ہوتا ہے پریشتیاں بیپریٹ ہوتی ہیں تو ربیندر چڑے جا جاتے ہیں تو یہاں پہ ان کے پاس وہ پلیئرز ہیں جو بیپریٹ پریشتی میں میچ کو جتا سکتے ہیں اندھیرے کو دن میں تبدیل کر سکتے ہیں تو جی ہاں آپ چنہی کو بلکل کنٹینشن میں رکھیں تو میں فین سے بھی دکاز کروں گا کہ چنہی سے امید رکھیں کیونکہ چنہی ضرور اچھا کرے گی چلے ریزندر بہت بہت شکریہ آپ راج خماجی آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے ایپیل کے تحاس کا پہلا ایگزٹ پول آپ نے دیکھا یہ چودوہ سیزن اس بار کھیلا جا رہا ہے اور چودوے سیزن میں ہم نے کوشش کی کہ اس بار فائنل تصویر دکھا دیں وہ دو ٹیمیں آپ کو بتا دیں جو فائنل میں کھیلتی نظر آئیں گے اور ایگزٹ پول میں جو سروے ہم نے کیا جو سیمپل ایک اٹک کیا اس کی اگر ہم مانے تو آر سی بی اور دلی ٹیم آپ کو فائنل میں کھیلتی نظر آئیں گی یعنی دلی رویوار کو چنہی کو ہرہ کر سیدھے فائنل میں پہنچے گی اور آر سی بی کو اپنے دونوں میچ جیتنے پڑھے گئے فائنل میں پہنچنے کے لئے اور اس ایگزٹ پول کے ذریعے ہم نے یہ بات سمجھئے اب کرکٹ میدان پہ کھیلی جاتی ہے کرکٹرز کو اچھا کرنا پڑے گا لیکن اس بار فائنس تو یہی مان رہے ہیں کہ آر سی بی آئی پیل سیزن چودہ کی وی جیتا ٹیم بنے گی تو چلیے ہماری خاص سیشل میں فیلال اتنا ہی